مرزا سوبان بیگ بلان چوٹی عبور کر کے عالمی ریکارڈ قائم کر دیا اور بھارتی ریاست بحار میں گائیں چوری کے الزام میں تین افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا اب نظر ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیلات بھر بات کا آغاز ہوگا دھابے جی پمپنگ اسٹیشن سے جی ہاں ذرائع کا کہنا ہے کہ وہاں پر بجلی کے کریک ڈاؤن کے نتیجے میں کراچی کو پانی فراہم کرنے والی بہتر انچ خطر کی پائپ لائن نمبر پانچ پھٹ گئی ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ پائپ لائن بیک پریشر کی وجہ سے پھٹی گئے جس کے بعد کراچی کو پانی کی فراہمی موت تل ہو گئی ہے حکام کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ کراچی کو اب تک بیس ملین گیلن پانی کم فراہم کیا گیا ہے جبکہ پائپ لائن کی مرمت کا کام شروع کیا جا چکا ہے جبکہ حکام نے کراچی کے شہریوں کو پانی احتیاط سے استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے اب بتاتے چلیں آپ کو چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی سے مطالق جیہاں جنہوں نے اپوزیشن کے خط پر اپوزیشن کے ساتھ پارلیمانی رہنماؤں کو خطر سال کر دیا ہے خط میں چیئرمن سینٹ نے لکھا ہے کہ چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ کو ہٹانے کے لیے تحریک ادم اعتماد لانے کا آئین میں تصور نہیں ہے انہوں نے اپنے خط میں مزید لکھا کہ بطور نگران چیئرمن سینٹ کی رولنگ کے تحفظ کے لیے لڑھ رہا ہوں بتاتے ہیں پہاڑوں کی شہدادی سے مطالق کیونکہ پاکستان کی دس سالہ سیلینہ خواجہ سات ہزار میٹر بلند اس پانٹک کی چوٹی عبور کر کے ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں جی آپ کو بتاتے چلیں کہ سیلینہ اس پہاڑی کو عبور کرنے کے بعد دنیا کی کم عمر ترین کوہ پیما بن گئی ہیں یاد رہے کہ اس پانٹک کی پہاڑی گلگت بلتستان کی نگار وادی میں واقع کرا کرم پہاڑی سلسلوں کی سلی چوٹی ہے اور اختتام میں آپ کو بتاتے چلیں بھارتی ریاست بہار میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے سے مطالق کیونکہ اس حوالے سے پولس کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز چار افراد پک اپ وین میں مویشی لے جا رہے ہیں کہ گاؤ والوں نے ان پر مویشی چوری کرنے کا الزام لگایا اور اس کے بعد ان چار افراد کو پکڑ کر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا گاؤ والوں کے تشدد کے نتیجے میں تین افراد ہلاک ہو گئے جبکہ چار میں سے آخری بچ جانے والا شخص شدید زخمی ہوا جس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے ساتھی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ نے واقعے کی غیر جانب دارانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف کاروائی کی ترخواست کی ہے اب تک یہ اہم خبریں اور ان کی تفصیلات آپ نے جانی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ جڑے رہیے سہر.ٹی وی کے ساتھ